سمسکار بہا سنگرام دوہزار چوبیس آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹر چلیے قبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات راہل گاندھی کی گیارنٹی دیش میں ان دیروں موڈی کی گیارنٹی کی چرچہ ہے لیکن اس بیچ راہل گاندھی نے ایک بڑی گیارنٹی دی ہے کسان آندولن ایک طرف شروع ہو چکا اور اس کے بیچ راہل گاندھی نے بڑا وعدہ کر دیا کیا ہے راہل گاندھی کی وہ گیارنٹی اور اس کے کیا ہیں معنی آئیے جاتے ہیں سوامی ناتن جی نے اپنی ریپورٹ میں صاف کہا ہے کہ کسانوں کو لیگل رائٹ ایم ایس پی کی ملنی چاہیے وہ بی ای جی ای پی کی سرکار نہیں کر رہی ہے تو میں آپ کو یہاں جو کھارگی جی نے کہا اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی سرکار آئی گی تو ہم ایم ایس پی کی گیارنٹی ہندوستان کے کسانوں کو دیں گے جو سوامی ناتن ریپورٹ میں لکھا ہے وہ ہم پورا کر کے آپ کو دے دیں گے کسان آندولن کے بیچ راہل گاندھی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اگر کانگریس کی سرکار بنی تو ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی دی جائے گی راہل گاندھی نے وعدہ کیا کہ سوامی ناتن کمیشن کی انسار کسانوں کو فصل پر ایم ایس پی دی جائے گی یہ قدم پندرہ کروڑ کسان پریواروں کا جیون بدل دے گا راہل نے اسے نیائے کے پت پر کانگریس کی پہلی گارنٹی بتایا ہے اور یہ ہماری شروعات ہے ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے اس میں ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے یہ ہم نے آپ کو صرف پہلی بات بولی ہے اس کے آگے بھی ہم اپنے مینیفیسٹو میں کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں راہل گاندھی کا یہ وعدہ کیا کسان آندولن کو دیکھتے ہوئے کانگریس کا بڑا دعو ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں راہل گاندھی فلحال بھارت جڑوں نیائے یاترہ پر ہیں ان کی یہ یاترہ 36 گڑ میں ہے راہل کو آج بلرامپور میں وشراہم کرنا تھا لیکن وہ یاترہ رد کر کانگریس ادھیاکش کھڑگے کے ساتھ دلنی روانہ ہو گئے یہ کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کسانوں کے آندولن میں شامل بھی ہو سکتے ہیں دیش میں ان دنوں موڈی کی گارنٹی کی کافی چرچہ ہے لیکن اب راہل گاندھی کانگریس کی گارنٹی لے کر آئے ہیں تو کیا کسانوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے موقع پر چوکا مارا ہے اور ایم ایس پی کی گارنٹی کا وعدہ کیا بیور ریپورٹ نیوز ایتین تو کیندر سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک بار پھر سے مورچہ کھول دیا ہے پنجاب کے کسان دلی کی طرف کوچھ کر رہے ہیں دلی کو بندھک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا خامیازہ عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے کسان آندولن پر سیاست بھی زوردار ہو رہی ہے کیندر سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک بار پھر سے مورچہ کھول دیا ہے پنجاب کے کسان دلی کوچھ کر رہی ہیں دلی کو بندھک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا خامیازہ عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے جہاں تک نظر جائے گی سڑکوں پر گاڑیاں رنگتی نظر آئیں گی لوگ بریشان ہیں لیکن کسانوں کے نام پر سیاسی سنگرام چھڑا ہے کچھ بیپکشی دلوں نے کسانوں کے پردرشن کو سمرتھن دے دیا ہے تو کچھ ٹیبل ٹاک سے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو سیاسی بیانبازی سامنے آ رہی ہے وہ کسانوں کے اگر ہوتے پردرشن میں گھی ڈالنے کا کام کر رہی ہے ایم پی میں بھی کسانوں کے مددے پر سیاست ہو رہی ہے پور وزیم کاملات نے کہا کہ ایم ایس پی سب سے بڑی چیز ہے جس کی گارنٹی ہر کسان کو ہونا چاہیے کسان آندولن کو لے کر کرشی منتری ایدل سنکن سانہ نے کانگریس پر افبہ پھیلانے کے آروپ لگائے ان کا کہنا ہے کہ ایم پی سے کسان دلیل نہیں گیا ہے خاص کر کے مددے پردرشن میں کمی مددے پردرشن کی ستر پرتیشت آرٹھ ویبستہ پرشی چھت پر آدھاریت ہے اور کسانی آرٹھ گتویدی پیدا کرتے ہیں کھرانے کی دکان گاؤں میں چلتی ہے جب کسان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اور ایم ایس پی نہ ملے کسانوں کے ساتھ لگاتار یا انیائے ہوتا رہا ہے اب سب سے منیمم ڈیمانڈ تو ایم ایس پی کی ہونی چاہیے ان کے ساتھ کم سکم صحیح بہاو تو ملے کاغرےس کی تو عادت میں بن گیا ہے پردرشن کرنا وہ بکاس کرنا جانتے نہیں بکاس کی بات کرتے نہیں صرف انہوں کا کام ہے پردرشن کرنا اور جھوٹ بوٹنا کچھ دن پہلے ہی کیندر سرکار نے کسانوں کو بھروسے میں لینے کے لیے پورو پردھان منتری چودری چران سنگھ اور حرید کرانتی کے جنہ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رتم دینے کا اعلان کیا ایسے میں سوال یہ اوچھ رہے ہیں کہ کیا کسانوں کا ورود پردرشن راج نیتی سے پریرد ہے یا شکایتیں بستوک ہیں دراصل کسان یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پسلوں کی ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی کے لیے قانون بنایا جائے پسل کے قیمت سوامی ناثن آئیوب کے ریپورٹ کے حساب سے تیع کی جائے کسانوں کی یہ مانگ بھی ہے کہ کسان اور کھیت مزدوروں کا قرض ماب کو انہیں پینشن دی جائے اس کے ساتھ ہی بھومی ادھگرہن ادھینیہ دوہزار تیرہ کو دوبارہ لاگو کیا جائے کسان اپنے ان مانگو کو لے کر سڑک پر ہیں لیکن جو تصویر امبالا کے شمبھو بارٹر سے آ رہی ہے وہ کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے کیونکہ جن تیاریوں کے ساتھ پردرشن کاری دلی کوج کر رہے ہیں ان میں کسان کم پردرشن کاری زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ حل اور ٹریکٹر چولانے والے کسان سرکشا بلوں پر پتھر نہیں برسا سکتے تب ہی سوال اٹھنے لگے کہ کہیں یہ سیاسی سازش تو نہیں پولٹیکل پارٹی کا ہمیں سا یوگ چھہی گئی پولٹیکل پارٹی کو تو اپنی جانو بچانے بھاری ہو رہی ہے پولٹیکل پارٹی دہے کہاں گئی ہے ساری تو توڑ دی پولٹیکل پارٹی وہ توڑ دی کریس کر دیے تو سب وہ تو اپنے ہی پارٹی نہیں بچا پا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی سب سے پہلے یہ بتائی سب سے پہلے کسان کو سممان چاہاں اگر یہ کسان کو نئی سممان دیں گے تو یہ نقصان میں جاتے رہیں گے نئی آندولن کم ہو نکے اور آندولن ہم تو سب سے کسانوں کو بھی آئی کہ بھائی آندولن نہیں سکنا ہون دو اپنی جو مانگے ٹھیک ہے جیاج مانگے خیر کسان نتاؤں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس آندولن میں شامل نہیں ہونے دیں گے ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی مانگوں کو منوانے کا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شانتی پور وقت طریقے سے اس آندولن کو آگے پڑھائیں گے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین سی ایم ڈاکٹر موہن یادو بڑے مشن پر ہیں اور یہ مشن ہے سماج بادی پارٹی کے گڑھ میں کمل کھلانے کا ڈاکٹر موہن یادو یو پی کے آزم گڑھ کے دورے پر ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو مودی لہر میں بھی سائیکل کی سواری کرتا رہا لیکن اب بی جے پی نے اکلیش یادو کا قلعہ پتہ کرنے کے لیے موہن یادو کو میدان میں اتارا ہے دیکھیں ریپورٹ سی ایم ڈاکٹر موہن یادو اتر پردیش کے آزم گڑھ کے دورے پر ہیں اکلیش یادو کے گڑھ میں کمل کھلانے کے لیے بی جے پی نے رن نیتی تیار کی ہے اور سی ایم موہن یادو کی اس میں اہم بھومی کا ہے مودی لہر میں بھی جو آزم گڑھ بی جے پی کی پہنچ سے دور رہا اس آزم گڑھ کا قلعہ فتح کرنے کے لیے اب سی ایم موہن یادو میدان میں اترے ہیں آزم گڑھ مانڈل میں پانچ لوگ سبھا سیتے ہیں ان سیٹوں کے لیے سی ایم موہن یادو رن نیتی تیار کریں گے آزم گڑھ کلسٹر کے سانسک ودھائک اور کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیں گے سی ایم کے ساتھ یو پی کے پردیش ادھیاکش گوپیندر چودری بھی موجود ہیں بیٹھک میں بی جے پی کے بوٹ کارکرتاؤں سے لے کر زلا ادھیاکش زلا پنچایت ادھیاکش بلوک پرموک زلا پنچایت سدس پچھلی بار چناؤں لڑنے والے پرتیاشی اور پننا پرموکوں کو بھی بلایا گیا ہے بی جے پی کو امید ہے کہ موہن یادو کو میدان میں اتارنے سے لوگ سبھا چناؤں میں فائدہ ملے گا لیکن موہن یادو کو آزم گڑھ بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی اگر یہاں کے سیاسی انکھ کنیت کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ پتا چلتی ہے موڈی لہر کے بعد بھی آزم گڑھ میں سماجوادی پارٹی کا دب دبا ہے زلے کی دس ویدھان سبھا سیٹوں پر ہے سپا کا قبضہ دو ہزار بائیس میں ایک بھی سیٹ پر بی جے پی کو نہیں ملی جی بی جے پی قریب سبھی سیٹوں پر رہی رنر اپ دو ہزار سترہ میں پانچ سیٹوں پر سپا کی جی بہوچن سماجوادی پارٹی کو ملی چار سیٹیں دو ہزار چودہ لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو ملی ہار دو ہزار انس میں اکھلیش یادب جیتے آزم گڑھ میں بی جے پی کی ستھی مضبوط نہیں رہی ہے لیکن لوگ سبھا اپچناؤں میں ملی جیت نے بی جے پی کو امید دی ہے جس کے بعد بی جے پی لگاتار بیٹھک کر کے سنگٹھن مضبوطی پر زور دے رہی ہے سی اے موہن یادب کو بھی یہاں بھیجنے کا مقصد ہے آزم گڑھ میں انس لاکھ مطداتا تین کروڑ پانچ لاکھ سے زیادہ یادب مطداتا تین لاکھ سے زیادہ مسلمان مطداتا قریب تین لاکھ دلت ووٹر یہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ آزم گڑھ میں یادب ووٹر نرنائک بھومکا میں ہے ایسے میں یہاں سی اے موہن یادب کو اتار کر پارٹی نے بڑا دعاو کھیلا ہے بات آزم گڑھ کی ہی نہیں پوروانچل کی کئی لوگ سبھا سیٹوں پر بھی یادب مطداتا بڑی سنکھیا میں ہے جنہیں سادھنے کے لیے بیجے پی اور سی اے موہن یادب زور لگا رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور آئیے بات کر لیتے ہیں مہاراج یانے کی جیوتیرادی تیہ سندھیا کی گوالیر سیٹ پر اس بار مقابلہ کڑا ہونے والا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیوتیرادی تیہ سندھیا گناہ شیوپر کی جو لوگ سبھا سیٹ ہے اس کی جگہ گوالیر سے تال ٹھوکے گئے گوالیر سے پچیس سال کے بعد سندھیا پریوار کو کئی سدس کوئی سدس سے جو ہے پریوار کا چناب لڑے کا آخر کیوں سندھیا گوالیر سے چناب لڑنا چاہتے ہیں آئیے اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں گوالیر لوگ سبھا سیٹ دیش کی ہائی پروفائل سیٹوں میں شمار ہے یہ سیٹ سندھیا پریوار کا گڑھ رہی ہے 1998 میں مادھوراو سندھیا نے یہاں سے آخری بار چناب لڑا تھا جس کے بعد 1999 سے لے کر 2019 تک 20 سالوں میں مادھوراو سندھیا اور جیوتی رادیت سندھیا گناہ لوگ سبھا سیٹ سے چناب لڑتے آئے ہیں لیکن 2019 میں ہار کے بعد جیوتی رادیت سندھیا کا گناہ سیٹ سے محکم ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب سندھیا گوالیر لوگ سبھا سیٹ سے چنابی تیاری کر رہے ہیں بیتے تین سالوں میں جیوتی رادیت سندھیا نے گوالیر میں دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی وکاس کاریت کر آئے ہیں پی ایم موڈی بھی گوالیر جا کر ان کی تاریف کر چکے ہیں تو وہیں آمیت شاہ جی پی نڈا بھی جائے ویلاس پیلس پہنچے ہوئے ہیں اب نیو ائرپورٹ کے لوکارپن میں پی ایم موڈی کو بلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے جیوتی رادیت سندھیا کے کانگریس چھوڑنے کے بعد گوالیر چمبل انچل میں بی جے پی مضبوط ہوئی ہے جبکہ کانگریس لگاتار کمزور ہوتی چاہ رہی ہے سندھیا نے کئی پورو ویدھائکوں اور پارشدوں کو بی جے پی میں شامل کر آیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ پارٹی جسے بھی میدان میں اتارے گی اس کے لیے سب ہی کارکرتا ایک جٹ ہو کر کام کریں گے وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ بھلے ہی سندھیا گوالیر سیٹ سے چناو لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن کانگریس ان کے خلاف مضبوط امیدوار میدان میں اتارے گی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہر کام کے لیے کارکرتا اور ہر کارکرتا کے لیے کام تو اس آدھہار پر ٹکٹ وطرن بھی ہوتا ہے اور سنگٹ رانت مکدائیت بھی دیتے ہیں تو اس میں شیش نیترت جس کارکرتا ہے نیتا کے نام پر راجصبہ ٹکٹ کے لیے بہر لگائے گا وہ راجصبہ جائے گا باقی سب سنگٹ رانت مکارے کریں گے ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ آدھرنیہ سندھیا جی گوالیر سے لوگ سبا چناؤ لڑنے کے لیے انٹریسٹڈ ہیں لوگ تنتر ہے کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں لیکن گوالیر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے آلیڈی سانسط شیش بلکر جی ہیں گناہ شیوپری سے گیپی آدب جی ہیں تو ان کا ٹکٹ کی سادھار پر کٹا جائے گا ابھی یہ جانکاری پرابت نہیں ہوئی ہے لیکن پچھلا چناؤ جسے وہ اپنا ڈرائیور کہتے تھے اس سے ہار چکے ہیں اس لیے وہ گوالیر سے لڑے یا گناہ شیوپری سے لڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیش کے پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپی مادہ وراب سندھیا سمیت تمام دکج گوالیر سیٹ سے چناؤ لڑ چکے ہیں اس بار امید ہے کہ مہاراج سیٹ سے بھاگ کے آزمائیں گے اگر جیوتی رادیتی سنہیار یہاں سے چناؤ لڑتے ہیں تو مقابلہ روچک ضرور ہوگا سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالیر اور راج سبھا چناؤ کو لے کر ایک بار پھر سے منتری پردیش کی راجنیتی میں گرمہت آ گئی ہے اس معاملے کو لے کر بی جے پی حالاکہ مون ہے آج پورو سیم کملناتھ نے بھوپال استیت بنگلے پر کانگریس بدھائکوں کو ڈینر کے لیے بلایا ہے راج سبھا چناؤ سے پہلے اس ڈینر کے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں حال ہی میں پورو سیم کملناتھ نے سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی راج سبھا کی اگر بات کریں تو کملناتھ سمیت پردیش کانگریس ادھیاکشن جیتو پٹواری آرون یادو سمیت کئی نیتا بھی دعویداری جتا رہی ہیں پتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈینر کے دوران کملناتھ کو راج سبھا بھیجے جانے پر مندھن کیا جا سکتا ہے حالانکہ کملناتھ نے ایسی کسی بات سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہر سال بدھائکوں کو بھوجن پر بلاتے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی مانے تو بھی راج سبھا جانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ رہے سیشن میں کرتا ہوں یہ پرمپرہ بنی ہوئی تھی کاری بیدائکوں نے کہا یہ پہ آپ نے بھلایا ہے نہیں میں نے کہا جاؤ کوئی میری باتچیت کسی سے دے کسی سے باتچیت دے نا میں نے سوچ رہا ہے ایک راج سبھا سیٹ کے لیے کئی کوئی ڈینر پولیٹکس کا کام کر رہا ہے کئی کوئی سونیا جی کو نمنترن دے رہا ہے کئی کوئی بھاچپا نتاؤں کو آمنترت کرنے کا کام کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میں نتاؤں کا ٹوٹا ہے اور جس طرح سے یہ بھاچپا کے نتاؤں کو بول رہا ہے کہ اندور سے چنال لڑ لو کبھی یہ اپنی ڈینر پولیٹکس کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کمل ناج جی راج سبھا میں جانا چاہتے ہیں ادھر سے جیتو پٹواری امنگ شرنگار جی سونیا گاندی کے لیے بول رہی ہے تو یہ جو ان کی لڑائی ہے وہ سطح پر دکھنے لگی ہے اوپر تک دکھنے لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو دھڑوں میں بٹی ہوئی کانگریس ہم بولتے تھے جو گٹوں میں بٹی ہوئی کانگریس ہم بولتے تھے وہ اس کو نشت روپ سے اس پر مہر لگانے کا کام فیصلہ بی جے پی نے لے لیا ہے کارے کرتاؤں کی سمسیہوں کو اب منطری سننے کا کام کریں گے لوگ سبھا میں جیت درج کرنی ہے اور ایسے میں سب سے زیادہ ضروری ہیں کارے کرتاؤں کو سادھنا ضروری ہے اور ہر دن بی جے پی مکھیالے میں منطری بیٹھیں گے بی جے پی دفتر میں منطری بیٹھیں گے ایک آدم پریسر میں اور بی جے پی آفیس میں بیٹھنے والے منطریوں کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے بی جے پی کارے کرتاؤں لگاتار شکایت کر رہے تھے کہ ان کی کہیں نہ کہیں کوئی سمسیہ جو ہیں وہ سننے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو سمسیہوں کے دور نہیں ہونے کی شکایت جو کی جا رہی تھی اس کے بعد اب یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کارے کرتاؤں کو سادھنا ان کو ریچارج کرنا ان کو اپنے پالے میں رکھنا اور ایسے میں یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں آکاش ہمارے سمدہ تھا فون لائن پر جلے ہوئے ہیں ان سے اسی خبر کو لے کر جانکاری لیتے ہیں کیا جانکاری ہے آکاش کیا لسٹ جاری کی گئی جی بالکل دیکھیں سمسیہوں کے نراکرن کو لے کر منتری اب بھاجپا مکھیالہ میں بیٹھیں گے اس کے لیے سوچی جاری کر دی گئی ہے کہ کون سے منتری کس دن بیٹھیں گے جرد دراصل لوگ سبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ نرنے مہتپون نرنے لیا گیا ہے لمبے سمید سے سکایت آ رہی تھی سرکار بننے کے بعد کی کارکرتہ لگا تھا سنگٹھن کے بڑے نیتاؤں کو اوگت کر آگ رہے تھے کہ ان کی سمسیہیں سنینی جاری ہے چھتر میں بہت ساری سمسیہیں ہیں اس کو لے کر بھی اس کے ساتھ ہی جو ابھیان چل رہے ہیں بھاجپا کے وہاں سے بھی دکتے کارکرتاؤں کے مادہم سے آ رہی تھی ایسے میں نرنے لیا گیا ہے کہ پرتیک جو ہر منتری ہے وہ بھاجپا مکھیالے میں بیٹھیں گے اور جو سمیدیں گے اس دوران کارکرتاؤں وہاں آئیں گے ان کی سمسیہیں سنی جائے گی اور نیرہ کرنٹ کیا جائے گا اس کا سیڈیول جاری کر دیا ہے بھاجپا نے اس کے بیٹھک کی شروعات جلد اب ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ